یہ کتاب سقیم مسلم شاپ دار الفکر جو سنہ 1426 کو اکتاب چپی ہے یہاں پر ملازم فرمائی ہے صفحہ نمبر 941 میں یہ حدیث رقم ہے 1846 روایت ہے حدیث ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکونو بعد ائمت لا احددون بہدائی ولا يستنون بسنتی وسیقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس یا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلیفے ہوں گے ایسے امام ہوں گے مسلمانوں کے ایسے لیڈر ہوں گے لا احددون بہدائی کہ وہ میرے ہدایت کی طریقے کار پہ نہیں ہیں میرے دین پہ نہیں ہیں میری جو ہدایت ہے میں اللہ کی جانب سے جو قرآن جو سنت لے کے آیا ہوں وہ اس پہ نہیں ہیں وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنتِ اور نہ وہ میرے سنت کی اتباع کرتے ہیں وَسَيَقُومُ فِیهم رجالٌ ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے ان میں سے میرے بعد جو امام آئینگے جو میرے ہدایت پہ نہیں ہیں جو میرے سنت پہ نہیں ہیں ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس کہ ان کی روح جو ہوگی ان کا قلب جو ہوگا روح جو ہوگا دل جو ہوگا وہ شیطان کا روح ہوگا شیطان کا روح شیطان کا گوست انسان کی روح میں اللہ شیطان کا شیطان بالکل عبلیس اگر انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے ایسے لوگ میرے بعد آجائیں خلا خلیفہ بن جائیں گے امام بن جائیں گے مسلمانوں یا رسول اللہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد ایسے لوگ امام بن جائیں گے مسلمانوں کے تو آپ نے کیوں نہیں بتایا کوئی طریقہ کار تو بتاتے ہیں نا کہ آپ کے بعد امام کو یہ جو بخاری نے حدیث لیا یہ تو کافی تو نہیں ہے کہ امام صرف قریش سے ہوں گے زیادہ بتاؤ زیادہ توزید ہو کہ وہ آپ کے بعد ہم کیا کریں کس کی اتباع کریں کس کی اتباع کریں یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ چھوڑتا ہیں آپ الیکشن کریں وہ طریقہ کار بتاؤ کچھ بھی نہیں بتایا جب آپ کو پتا ہے کہ تخترناک مسئلہ ہے اور مسلمانوں کا دین بھی کون بناتا ہے عزیزوں مسلمانوں کو اگر مختلف پر قوامے باتتاں بھی ہے کون ہے یہی جو مسلمانوں کے جو خلافہ ہیں جو امام ہیں جو سیاست والے ہیں وہی کرتے ہیں انہی کی وجہ سے مسلمان مختلف پر قوامے بٹھیں اچھا کل ہم نے آپ کو صحیح حدیث دکھایا پچھلے جلح حلقے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کا فتنہ میرے نزدیک دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے اللہ دجال ملعون کے فتنے سے بھی زیادہ دیانک ہے وہ حدیث ہم نے آپ کو دکھایا اب ملحظہ فرمایا کتاب الموسوعة مسندو احمد بن حنبل جل نمبر 35 طبع و معسست الرسالة چپا ہے یہ کتاب سنے 1420 یہاں پہ صفحہ نمبر 222 حدیث نمبر 2129 فرمایا کہ حاشہ نمبر ایک حدیث صحیح حدیث صحیح اچھا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ و سلام من اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا فرمایا لغیر الدجال اخوفنی علی امتی میں جو ڈرتا ہوں اپنے امت میں دجال سے بھی زیادہ دجال سے بھی زیادہ وہ دجال نہیں کوئی اور شخص ہے کوئی اور افراد ہیں اچھا اور افراد ایسے ہیں جن سے میں دجال سے زیادہ بھی اپنے امت پہ کیا ہوں خوف زدہ ہوں قال ہاں ثلاثاں تین مرتبہ فرمایا تین مرتبہ تکرار کیا کہ دجال سے ایسے افراد ہیں جن کا مجھے خوف ہے وہ دجال سے بھی زیادہ کیا ہیں خوفناک ہیں قال قلتو یا رسول اللہ میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ماہ ذا اللذی غیر الدجال اخوفک علی امتک میں نے ارس کیا یا رسول اللہ وہ کون ہیں وہ کون ہیں جو دجال سے بھی زیادہ آپ ان سے خوفناک ہیں اپنے امت کے لئے اپنے لئے تو خوفناک ہیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دجال کا یا غیر دجال کا کیا ضرر پہنچائے گا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بات ہو رہی امت کے لئے تجازی بھی زیادہ آپ خوف زیادہ ہیں وہ کون ہیں فرمایا ائمتن مذلین ائمتن مذلین فرمایا کہ امام خلفاء جو گمراہ کرنے والے ہیں گمراہ خلفاء گمراہ کرنے والے ائمہ گمراہ کرنے والے امام اور خلفاء ان کے لئے میں زیادہ سب سے زیادہ خوف نہ خوف زدہ ہوں تو میرے عزیزوں دو حدیثوں کو ساتھ رکھتی ہے ایک حدیث میں صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں ایسے ہیں آپ میں سے ایسے ہیں کہ کیا آپ میں سے ایسے ہیں کہ ان کا آپ کا فتنہ دجال کے فتنے سے میرے لئے زیادہ خوفناک ہے پھر فرمایا ابو ذر سے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جن کے فتنے سے میں دجال کے فتنے سے زیادہ خوف زدہ ہوں پوچھا ابو ذر نے کہ کون ہے فرمایا کہ اعمتا مذلین وہ ایسے لوگ ہوں گے جو امام ہوں گے گمراہ کرنے والے امام ہوں گے تو پتہ یہ چلا عزیزوں پہلی تباعت تو یہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ امامت کا مسئلہ نہائیت ہی اہم ہے کیونکہ جو ایسے برے امام آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے امام آئیں گے ایسے خلفاء آئیں گے جو بالکل انسان کی شکل میں وہ شیطان ہے یا ان کا فتنہ دجال کی فتنے سے بھی عاظم ہے لیکن دو حدیث کو جب آپ ملاتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے عزیزوں کل والے حدیث اور آج والے حدیث کہ وہ وہ لوگ جن کے فتنے سے صحابہ سے فرمانا کہ آپ میں سے ایسے ہیں جن کے فتنے سے میں دجال کی فتنے سے بھی زیادہ خوف زدہ ہوں وہ کون سے صحابت ہے وہی صحابت ہے جو امامت اور خلافت کے منزلت پر پہنچے انہی کی بات ہو رہی ہے اور صحابہ میں سے کون ہے امامت اور خلافت کی منزلت پر پہنچے صرف تین اور چار ایک ہے ابوبکر ایک ہے عمر ایک ہے عثمان ایک ہے معاویہ معاویہ مروان ابن الحکم اس کی صحابیت میں وہ بھی خلیفہ بنا ہے اس کی صحابیت میں اعتراض ہے بھئی کہ وہ شک ہے وہ صحابی ہے یا نہیں اگر صحابی ہے تو وہ بھی یعنی صحابہ میں سے جو خلیفہ بنے ہیں صحابہ میں سے جو خلیفہ بنے ہیں ان کا فتنہ تجال کے فتنے سے بھی آزم ہے تجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا ہے زیادہ بڑا ہے دوسری حدیث دیکھئے اگلے صفحے پر دو حیدیث چل رہا ہیا یہاں پہ بازر فرماتے ہیں کنت مخاصر النبی صلی اللہ علیہ enforce یہ بھی حدیث صحیح ہے کنت مخاصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یوم الا منزلی میں ایک دن یہ پہلو کو بلتا ہے پہلو پہلو سے لگتا ہے چلتے ہوئے اس کو کہتے ہیں مخاصر میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے منزل کی طرح فرمایا کہ غیر الدجال اخفو علی امتی من الدجال کہ غیر دجال سے میں زیادہ ڈرتا ہوں اپنے امت کے لئے دجال کے مقابلے میں فلم خشیتو ان یدخول جب میں وہ اپنے گھر پہ پہنچے وہ داخل ہونے لگے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ایو شیئن اخفو علی امتی من الدجال میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بیانک دجال سے بھی زیادہ آپ خوف زدہ ان سے فرمایا کہ ایسے امام جو گمراہ کریں گے گمراہ کریں گے تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوف زدہ ہیں اپنے امت کے لئے کہ ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو شیطان ہوں گے ان کے بعد ایسے امام آئیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے اور وہ امامت کے مسئلے پر کچھ نہ بولیں تعین نہ کریں اگر تعین نہیں کرنا طریقے کار نہ بتائیں یہ ہو سکتا ہے یہ چرواہہ بھی نہیں کرتا یہ چرواہہ بھی نہیں کرتا عمر خود کہہ رہا ہے اچھا یہ حدیث کے اور بھی آسانیت ہیں اس کو چھوڑتے ہیں ابھی یہ حدیث جو دجال والی ہے اس کو چھوڑتے ہیں ابھی اس کے اور بھی ہے اچھا یہاں پہ کتاب ہے سقیم مسلم چاپ دار الفکر یہ کتاب چپا ہے سنہ ایک ہزار چار سو چوبیس میں دار الفکر بیروت لبنان میں ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر نو سف ستائیس باب الاستخلاف و ترکے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا یا نہ بنانا خلیفہ بنانا یا نہ بنانا اس کی بات ہو رہی اچھا یہ روایتیں چھار آزار چھے سو سات ابن عمر کہتا ہے کہ میں اپنی بہن حفظہ کے پاس گیا تو حفظہ نے کہا کہ تجھے پتا ہے کیا تُو نے سنا ہے تجھے پتا ہے کہ تیرے ابے جو ابھی ان کو چاکو لگی ہے خنجر لگایا ان کو خنجر لگایا یہ مرنے لگے ہیں وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے یعنی وسیعت نہیں کر کے جا رہے جیسے ابو بکر نے عمر کے لئے وسیعت کیا ہے عمر مرنا ہے لیکن وہ کسی کو وسیعت نہیں کرنا چاہتے آپ کو پتہ ہے تو میں نے کہا ما کھانا لے افعل میں نے کہا کہ ایسا بے وقوف وانا بات نہ کرو میرے والد کیسا ایسا کام کر سکتا ہے کیونکہ اگر خلیفہ مر جائے اپنے بعد کسی کو خلیفہ کو تائین نہ کرے تو یہ نہائیت حماقت والی بات ہے یہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں نے خود جو ہے عزیزوں کہ یہ اپنے بات ایک شخص دنیا سے جاتا ہے اپنے بات لوگوں کو ان کے لئے وصیت نہیں کرتا کہ تم خلیفہ ہو تمہارا میرا جانشین کونے یہ خود ہے نہائیت ایک قبیح کام ہے انہوں نے خود کیا کیا ہے اعتراف کیا تو حفظہ نے کہا انہو فاعلون وہ یہی کر لے گا تو میں نے قسم کہا کہ میں عمر سے بات کروں گا تو یہ عزیزوں تو یہ حفظہ کیوں ابن عمر سے کہہ رہا ہے ابن عمر سے کہہ رہی ہے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ حفظہ کو خواہش ہے کہ عمر مرتے وقت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا کر جائے یہ کسی اور کو نہ دے عبداللہ ابن عمر کو دے جائے لیکن عمر جو ہے وہ خوشیار آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ایک نہائیت بزدل اور ایک نہائیت بےوقوف انسان ہے وہ خلافت کے کام آنے والی چیز نہیں ہے اس کو پتہ ہے عمر کو اور وہاں پہ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو اس کام کو نہیں ہونے دیں مثلا بہت سارے ہیں جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلافت کا حل سمجھتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے عبد الرحمن ابن عوف تلحہ زبیر مثلا عثمان اور ایسے بہت سارے ہیں جو خلافت کے دعوے دار ہیں وہ اس کو عبداللہ ابن عمر کو نہیں دینے دیں گے تو وہ اس کو پتہ ہے تو اسی لئے عمر نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا اعلان کا حفظہ کی خواہش ہے اسی لئے تو وہ اس سے کہہ رہا ہے یہ جاؤ در والد سے کہہ دو کہ تجھے خلیفہ بنا دے یہ ہمارا تجزیہ ہے اب ہمارے تجزیہ کو نا مانے جو الفاظ اور روایت کے اسی کے مطابق بھی چلیں تو وہ ہمارے مقصود جو ہے اس کو ضرر نہیں پہنچتا تو بہرحال میں نے کہا کہ میں عمر سے بات کرتا ہوں میں نے کہا میں گیا عمر کے بعد عمر کے بعد ثم قلت لے عمر سے میں نے کہا میں نے کچھ باتیں سنی ہیں میں آیا ہوں آپ کے پاس وہ باتیں کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر اپنے ابے عمر سے کہہ رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں مستخلف نہیں ہیں کسی کو اپنے بات اپنا وسیع بنا کر نہیں جا رہے اپنا جانشی بنا کر نہیں جا رہے وَإِنَّهُ وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ عمر کی بات سنیے اور عمر ان کی اس بات سے توافق کرتا ہے موافقت کرتا ہے خوب سنیے کیا ہے وَإِنَّهُ بے شک لَوْ كَانَ لَكَ رَائِ عِبْلٍ اَوْ رَائِ غَنَمْ اگر اے عمر اگر تیرے پاس اونٹوں کا ایک چرواحہ ہو یا لامز کا شیپ کا بیر بولتے ہیں ہوں تمہیں اس کا ایک چرواحہ ہو بکریوں کا چرواحہ ہو ثُم جَعَكَ وَتَرَكَ اور وہ چرواحہ کو تم نے دیا ہے کہ بھئی یہ گلہ ہے یہ جماعت ہے کس کا اونٹوں کا یا بکریوں کا یا گدھوں کا اس کو لے کے جاؤ ادھر سہرہ میں اس کو اس کو چرانے کے لئے یہ چرواحہ واپس آ جائے وہ تھرہ کہا اور اس کو ایسے ہی ادورہ چھوڑ دیا ایسے بغیر کسی کسی بندبس کرنے کے بغیر کہ کوئی شخص اس کی دیکھ بال کرے پھر آ جائے اس کے بغیر ایسے ہی آ جائے یعنی ایک چرواحہ آپ کے مویشوں کو سہرہ لے کے گیا ہے اور بغیر اس کے کوئی ایک دوسرے چرواحے کو وہاں پر معین کرے وہ ایسے ہی واپس آ گیا ہے یعنی جانشین تعین کرنے کے بغیر واپس آیا ہے ٹھیک ہے نا چرواحہ جو واپس آتا ہے مثلا مدینہ کے باہر ہے ایک گھنٹے کا راستہ ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے آ جاتا ہے شہر میں کانہ لینے کے لیے کچھ لینے کے لیے پھر اسی دن یا آگلے دن وہ واپس چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا ایک دن کے لیے آیا ایک دن کے لیے آیا لیکن اگر یہی کام کرے ایک چرواحہ تعین کرنے بغیر ایک چرواحہ اپنے جگہ اپوائنٹ کرے کیے بغیر کہ کیا ہو اے عمر تو خود کہے گا عبداللہ ابن عمر اپنے ابے سے کہہ رہا ہے اے عمر تو خود کہے گا کہ یہ شخص غدار ہے یہ شخص خائن ہے اس نے ہمارے مویشوں کو اس نے ضائع کیا ہمارے گدوں کو ہمارے اونٹوں کو ہمارے بکریوں کو اس نے ضائع کیا یہ غدار ہے ٹھیک ہے نا تو ٹھیک ہے نا اعتراف ہے یا نہیں ہے اعتراف ایک چرواحہ اگر یہی غلطی ایک رات کے لیے کرے کچھ گھنٹوں کے لیے کرے کہ وہ مویشوں کو چھوڑ کے سہرہ میں واپس آیا ہے بغیر کسی کو دیکھ بال کے لیے تعین کیے بغیر یہ کہتا ہے کہ یہ غدار چرواحہ ہے تو اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جا رہے ہیں وہ کیا چیز ان کا کیا مقام ہے یعنی پوری انسانیت کا ہم تو کہنا ہے جن کا بھی ہے دوسرے خلاق کا بھی کمس کا بھی انسانیت کا ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا ان سب کے ہدایت کی ذمہ داری کذن کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ قرآن کو جمع کیا نہ سنت مدوہ صحابہ کی وہ حالت ہم سب آپ کو بتا چکے ہیں بتایا بھی کہ یہ امت متفرق ہو جائے گا سب جہنم میں جائیں گے یہ اور یہ سب اتباع کریں گے کین کی یہود و نصاراوی جو مسیبتیں ان امم میں آئیں اس امت میں بھی آئے گا تو اس کے باوجود کسی کو تعین نہ کریں تو عزیزو یہ وہ قبیح کام وہ قبیح کام کہ اگر اس سے خیر بہت کم تر کوئی چرواہہ انجام دے تو کہیں گے یہ غدار چرواہہ ہے غدار چرواہہ ہے اسی کو کس سے نسبت دے رہے ہیں رنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیام قیامت تک پوری انسانیت کو ضائع کر دی انہوں نے قیام قیامت تک پوری انسانیت پوری شریعت کو ضائع کر دی سب ضائع کر دی اپنے بعد نہ ایسی ہدایت کے لیے کوئی ایسے کوئی چارہہ کار اختیار نہیں کیا تو فرعایت الناس اشد لوگوں کا چراہنا لوگوں کا رعایت کرنا رائی بولتا ہے کس کو بولتے ہیں چرواہے کو چرواہ رعایہ بولتے ہیں چرواہہ پن لوگوں کی چرواہہ پن جو ہے لوگوں کی چرواہہ پن لوگوں کی امامت قیادت یہ تو زیادہ زیادہ حساس مسئلہ ہے تو یہ بات کس کی ہے یہ خطاب ہے عبداللہ ابن عمر کی اپنے والد عمر بن الخطاب سے عمر بن الخطاب سے ٹھیک ہے نا قال فوافقہ قولی عمر عمر عبداللہ ابن عمر کہتا ہے عمر نے میری بات سے موافقت کی موافقت تو عزیز ہو تو عمر کے اس موافقت سے اور عبداللہ ابن عمر کے اس بیان سے کیا ہوا کہ خلیفہ تعین نہ کرنا جانشین تعین نہ کرنا نہایت ہے قبیح اور عمت سے غدداری ہے اور عمت سے غدداری ہے خیانت ہے اسی غدداری اسی خیانت کا نام ہے عمت سے عقیدہ امامت ان کا عقیدہ امامت کیا ہے عزیز ہو جماعت عمری اسی خیانت کا نام ہے اسی غدداری کا نام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں نہ کسی کو تعین کیا ہے اور نہ یہ طریقے کار بتایا کہ میں تعین نہیں کرتا تم پہ چھوڑتا ہوں تم کیا خم خاک برسر کر دو کچھ بھی نہیں بولا سلام اللہ علیہ حسین لعنت اللہ علیہ وآلہ عبداللہ ابن عمر اور عمر کے بہت سارے کرتو ہیں تاریخ میں اگر ہم آپ کو دکھائیں اگلے دنوں میں انشاءاللہ کچھ دکھائیں گا باپ کا بھی اور بیٹے کا